موسیقی اور وہ یہ کہ میں مدینہ کے کنارے پر تھا شہر کے کنارے پر وہاں پر ایک عورت میرے پاس آئی اور میں نے اس سے کچھ لذت حاصل کر لی لیکن میں نے کوئی بدکاری نہیں کی میں یہ کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے آپ جو چاہیں اس کی مجھے سزا دے دیں میں بہتی نادم اور بہتی بشمان ہوں میں نے جمع نہیں کیا صحبت نہیں کی لیکن جو بھی میں نے کچھ کیا ہے اس پر بھی مجھے بڑا ڈر ہے اب بتائیے کہ مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے اور کیا فیصلہ ہے اور کیا حد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْعًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور جب آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے جواب نہیں دیا حالکہ اس نے سوال کیا تھا مجمع میں اور آپ نے جواب نہیں دیا تو اب وہ دوبارہ سوال دہرانا چاہتے تھے کہ میں دوبارہ سوال دہراؤں شاید اللہ کے رسول نے سنا نہیں یا سمجھا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فوراں ٹوک دیا اور فرمایا خاموش ہو جاؤ لَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكُ اوہ میرے بھائی تُو نے گناہ کیا ایک غلطی کی لیکن اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا نا لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكُ کاش کہ تم بھی اس پر پردہ ہی پڑے رہنے دیتے تم نے یہاں آ کر بھرے مجمع میں اپنا ایک گناہ سب کے سامنے بتا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تمہیں جواب نہیں دے رہے اب یہ صحابی اور بھی پشمان ہو گئے کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا کہ اس سے غلطی ہوئی پھر غلطی ہونے کے بعد دوسری غلطی کہ سب کے سامنے وہ اپنا گناہ بھی میں نے بتا دی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نماز کا وقت آیا آپ نے نماز پڑھائی اس صحابی نے بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر وہ صحابی چلا گیا فَدْعَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی ہے وہ آیت یہ آپ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَي النَّهَارِ وَذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ کہ نمازوں کو قائم کرو نمازوں کا فائدہ یہ ہے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ یہ جو تمہارے گناہ ہیں نمازوں کی برکت سے اللہ تمہارے یہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ نے تمہاری اس نماز کو تمہارے اس گناہ کا کفرہ بنا دیا ہے صحابہ نے چونکہ معاملہ سن لیا تھا ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عَلَهُ خَاسْتَنْ عَمْلِ النَّاسِ قَافَحَ یہ حکم صرف اس کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے آپ نے فرمایا بَلْ لِنَّاسِ قَافَحَ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن وہ بندہ نمازی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک تو وہ گناہ لوگوں کے سامنے بتائی نہیں ہاں اس کی نماز کی برکت سے اللہ اس کا وہ گناہ معاف فرما دیں گے اس لیے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گناہ کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر وہ گناہ اس نے کیا تھا لیکن آج تک اس کے گناہ کا کسی کو پتا نہیں چلا مہینہ گزر گیا سال گزر گیا پانچ سال گزر گیا دس سال گزر گیا اور اس نے وہ گناہ کیا تھا اور اس کے گناہ کا اللہ نے آج تک کسی کو پتا نہیں چلنے دیا تو اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِلَّا سَطَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کا معنی یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو پردے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کے اس گناہ کو پردے میں ہی رکھیں گے موسیقی